کرپور یا کپور موم کی طرح اڑنے والا ونسپتی سے نکلا دیو لکویڈ ہے اسے اکثر آرتی کے بعد یا آرتی کرتے وقت جلایا جاتا ہے جس سے واتا ورن میں سگند فیل جاتی ہے اور من وا مستشک کو شانتی ملتی ہے کپور کو سنسکرٹ میں کرپور، فارسی میں کافور اور انگریزی میں کیمفر کہتے ہیں واسطو اور جوتیش شاسر میں بھی اس کے مہتو اور اپیوک کے بارے میں بتایا گیا ہے کپور کے عوشدی کے روپ میں بھی کئی فائدے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپور سے آپ کیسے سنکٹ مکت ہو کر مالا مال بن سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے گرہ اور گھر کو بھی بادہ مکت رکھ سکتے ہیں نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ کا دیش کے سب سے بڑے آدھیہتمک چینل آستک اسپریچول سیکریٹس کی دنیا میں ہر بدوار کی طرح آج بھی ہم لے کر آئے ہیں جوتیش شاسر، سامودرک شاسر، ٹونے ٹوٹ کے اور اپائیوں سے جڑی ادھوٹ جانکاری تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ انت تک لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یدی آپ نئے ہیں تو آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی دبا دیجئے پہلا اپائے واسطو دوش مٹانے کے لیے یدی گھر کے کسی ستھان پر واسطو دوش نرمیت ہو رہا ہے تو وہاں کپور کی دو ٹکیاں رکھ دیں جب وہ ٹکیاں گل کر سماپت ہو جائیں تب دوسری دو ٹکیاں دوبارہ رکھ دیں اس طرح بدلتے رہنے سے واسطو دوش نرمیت نہیں ہوگا دوسرا اپائے بھاگ کی چمکانے کے لیے پانی میں کپور کے تیل کی کچھ بوندوں کو ڈال کر نہائیں یہ آپ کو ترو تازہ تو رکھے گا ہی ساتھ ہی آپ کے بھاگی کو بھی چمکائے گا یدی اس میں کچھ بوندے چمیلی کے تیل کی بھی ڈال لیں گے تو اس سے راہو کیتو اور شنی کا دوش بھی نہیں رہے گا لیکن ایسے صرف شنیوار کو ہی کریں تیسرا اپائے پونڈے پانے کے لیے کپور جلانے کی پرمپرا پراتین سمیہ سے چلی آ رہی ہے شاستروں کے انوسار دیوی دیوتاؤں کے سامنے کپور جلانے سے اکچھے پونڈے پرابت ہوتا ہے اس لیے ہر دن صبح اور شام گھر میں سندھیاں وندن کے سمیں کپور ضرور جلائیں چوتھا اپائے پتر دوش اور کال سرپ دوش سے مکتی کے لیے کپور جلانے سے دیو دوش وہاں پتر دوش کا شمن ہوتا ہے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں شاید پتر دوش ہے یا کال سرپ دوش ہے دراصل یہ رہو اور کیتو کا پرابہو ماتر ہے اس کو دور کرنے کے لیے گھر کے واسطو کو ٹھیک کریں یدی ایسا نہیں کر سکتے تو ہر دن صبح شام اور رات تین بار گھی میں بھگویا ہوا کپور جلائیں گھر کے شوچالے اور باتھروم میں کپور کی دو دو ٹکیا رکھ دیں بس اتنا اوپائی ہی کافی ہے آکسمک گھٹنا یا درگھٹنا سے بچنے کے لیے آکسمک گھٹنا یا درگھٹنا کا کارن راہو کیتو اور شنی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا آلس اور گصہ بھی درگھٹنا کا کارن بنتے ہیں اس کے لیے رات میں ہنمان چالیسے کا پارٹ کرنے کے بعد کپور جلائیں حالانکہ ہر دن صبح اور شام جس گھر میں کپور جلتا ہے اس گھر میں کسی بھی پرکار کی آکسمک گھٹنا اور درگھٹنا نہیں ہوتی رات میں سونے سے پہلے کپور جلا کر سونا تو اور بھی لابدائک ہوتا ہے چھٹا اوپائے دھن کی پرابطی کے لیے گلاب کے پھول میں کپور کا ٹکڑا رکھ دیں شام کے سمیے پھول میں ایک کپور جلا دیں اور پھول کو دیوی درگا کو چڑھا دیں اس سے آپ کو اچانک دھن مل سکتا ہے یہ کارے آپ کبھی بھی شروع کر کے کم سے کم 43 دن تک کریں گے تو لاب ملے گا یہ کارے نوراتری کی دوران کریں گے تو اور بھی زیادہ اثر کارک ہوگا رات کے سمیے رسوئی سمیٹنے کے بعد چاندی کی کٹوری میں لوگ اور کپور جلا دیا کریں یہ کارے نتی پردین کریں گے تو دھن دھاننے سے آپ کا گھر بھرا رہے گا دھن کی کبھی کمی نہیں ہوگی ساتھوہ اوپائے پتی پتنی کے بیچ تناو کو دور کرنے کے لیے رات کو سوتے سمیے پتنی اپنے پتی کے تکیے میں سندور کی ایک پڑیا اور پتی اپنی پتنی کے تکیے میں کپور کی دو ٹکیا رکھ دے صبح ہوتے ہی سندور کی پڑیا گھر سے باہر کہیں اچت اس تھان پر فیک دیں اور کپور کو نکال کر بیڈروم میں جلا دیں یدی ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہر دن بیڈروم میں کپور جلائیں اور کپور کی دو ٹکیا بیڈروم کے کسی کونے میں رکھ دیں جب وہ ٹکیا گل کر سماپت ہو جائے تو دوسری رکھ دیں آٹھوا اپائے بیہ شادی میں آ رہی بادھاؤں کو دور کرنے کے لیے ویواہ میں آ رہی بادھاؤں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپائے بہت ہی کارگر ہے چھتیس لونگ اور چھے کپور کے ٹکڑے لیں اس میں ہلدی اور چاول ملا کر اسے درگا ماں کو آہوتی دے دیں نوہ اپائے من چاہی زمین یا بھون پانے کے لیے یہ اپائے نوہ راتری کی دن کرنے کا ہے سب سے پہلے اس ستھان کی تھوڑی سی مٹی لاکر ایک کانچ کی شیشی میں اسے ڈالیں اس میں گنگا جل اور کپور ڈال کر اسے پوجا میں جو کے ڈھیر پر استھاپیت کریں نوہ راتر بھر اس شیشی کے آگے نوارڈ منتر ایم، حریم، کلیم، چامنڈائے، وچائی کا پانچ مالا جاپ کریں اور جو میں روز گنگا جل ڈالیں نوہ می کے دن تھوڑے سا انکوری جو نکال لیں اور لے جا کر منچہ ہی جگہ پر ڈال دیں کانچ کی شیشی کو چھوڑ کر شیش سامگری کو ندی میں ڈال دیں دیوی کی کرپا ہوئی تو آپ کو منچہ ہاں گھر مل جائے گا تو دوستوں یہ تھے کپور کے نو اچوک اپائے جن کو اپنا کر آپ سبھی سنکٹوں اور بادھاؤں سے مکت ہو کر سکھی اور دھنوان ہو سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے اور اپنے اپنے اسٹ کی جائے لکھنا نہ بھولیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اوم نمش شیوائے جائے شریرام